اس کو بھی چینج کرنے کی پلانی کر رہے ہیں اس پہ بھی دیکھے کر رہے ہیں کہ رام کی مورتی ہے اس میں لچمن کی مورتی ہے ہنوان کی مورتی ہے یہ پھلانے کی مورتی ہے یہ کیا ہے یہ ہندوت کو پیدا کرنے کی پلانی کر رہے ہیں یہ لوگ پھر دوبارہ یہ منوش مرتی کو چلانا چاہتے ہیں جب سے بی جے پی سرکار آئی ہے لگاتار سویدہان کو کمجور کر کے آئے ہیں ان کے منشٹر بولتے ہیں کہ ہم سویدہان کو بدلنے کے لیے آئے ہیں اور ان کی سرکار کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے جنتر ونتر پر انہی کے کچھ لوگ سویدہان کو جلانے کا کام کرتے ہیں جو مودو جاترکار بیٹھ ہوئی ہے جو ان کے لوگ بیٹھ ہوئی ہیں وہ اس سویدہان کو دیرے 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 ختم کر رہے ہیں ایک ڈیممبر سے لے کے اور چھبیس ڈیممبر تک ہم پورے دیش کے اندر سویدہان جاگروتہ بھیان چلائیے پہلے بھی ہم نے چلائے تھا پوری ڈلی کے اندر اب کی بارہ ہم تھوڑا اس کو اور جارہ بڑھا کرنے کی بلانی کر رہے ہیں سویدہان جاگروتہ بھیان چلانے کی ضرورت کیوں پڑی دیش کے اندر آپ نے دیکھا ہے 2014 کے بعد جب سے BJP سرکار آئی ہے لگاتار سویدھان کو کمجور کر کے آئی ہے جو بھی سویدھانک جو وہ ہے اپنا offices ہیں ان کو کمجور کر کے آئی ہے ان کی طاقت کو کمجور کر کے آئی ہے ڈیموکریشی کو کمجور کر کے آئی ہے سویدھان کو وہ لوگ کیوں کمجور کر رہے ہیں سویدھان کو اس لیے وہ لوگ کمجور کر رہے ہیں کیونکہ سویدھان کروڑوں کروڑوں لوگوں کو عدیقار دیتا ہے جس انسان کو پڑھنے کا عدیقار نہیں تھا سویدھان نے دیا اچھی نوکری پہ جانے کا عدیقار نہیں تھا سویدھان نے دیا مان سممان کی جندگی جینے کا عدیقار نہیں تھا سویدھان نے دیا کروڑوں لوگوں کو جو سویدھان عدیقار دیتا ہے اس سویدھان کے پیچھے یہ لوگوں کیوں پڑے ہیں یہ سمجھنا پڑے گا اس لیے جو ہماری ٹیم ہے نیلی کرانتی کی انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے کہ پورے دیش میں جا جا کر لوگوں کو سمجھانے کا کام کریں گے کہ آپ کے جو ادھکار ہیں وہ اس سویدہان کے اندر سنچت ہے آپ کے بچوں کے بھوشے جو ادھکار ہیں اس سویدہان کے اندر ہے جب ہی تو یہ ان کے منشٹر بولتے ہیں کہ ہم سویدہان کو بدلنے کے لیے ہیں اور ان کی سرکار کے اندر پارلیمنٹ کے سامنے جنتر ونتر پر انہی کے کچھ لوگ سویدہان کو جلانے کا کام کرتے ہیں تو بابا صاحب ڈاکٹر مبٹ کر کے ماننے والے لوگ سویدہان میں وشواس کرنے والے لوگ ان کی جمعہ داری بنتی ہے کہ وہ گاؤں گاؤں جائیں گھر گھر جائیں لوگوں کو سمجھائیں کہ تمہارے ادھکاروں کو کمجور کیا جا رہا ہے تمہارے ادھکاروں کو یہ لوگ دوا رہے ہیں ہم لوگ اگر اس مقام پر آئے ہیں ہم وکیل بنے ہیں تو سویدہان کی وجہ سے بنے ہیں اگر سویدہان نہیں ہوتا دیش کے اندر تو کیا ہم وکیل بن پاتے کیونکہ ہمیں تو پڑھنے کا عدیقال نہیں تھا تو وکیل کیسے بن پاتے اس دیش کے اندر ڈاکٹر انجینئر پروفیسر جج وکیل کیسے بن پاتے پردہان سے پردہان منتری تک بننے کا جو راستہ دیتا ہے وہ سویدہان دیتا ہے مگر جو مودو جاترکار بیٹھ ہوئی ہے جو ان کے لوگ بیٹھ ہوئی ہیں وہ اس سویدہان کو دیرے 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 ختم کر رہے ہیں اس کے ادھارن بھی ہے آپ نے دیکھا ہوگا رام مندر کا جب ادھارن ہوا تو پردہان منتری جو ہے وہ سویدہانی پوشٹ پر ہے اور سویدہانی پوشٹ پر کوئی بھی وقتی اگر رہتا ہے تو کسی بھی دھرم کو پرموٹ نہیں کرتا ہے مگر پردہان منتری جی وہاں گئے اور ایک دھرم کو انہوں نے پروپکنڈا کو پرموٹ کیا جو سراسر گلت ہے جو سیکلور شٹیٹ کی پریباتہ میں نہیں آتا ہے اور ان کی جو سرکاریں ہیں وہ لائل اوڈر کو بھی ختم کر رہے ہیں it means کی پورے سویدہان کو ختم کرنے کا سڑیانتر ہے باوہ سا ڈاکٹر امبیٹ کرنے اپنے بچوں کی قروانی دے کر ہجاروں سالوں کی گلامی کاٹی اور گلامی کاٹنے کے بعد اس سویدہان دینے کا کام کیا اس سویدہان میں سب طاقت ہے اگر یہ سویدہان چلا گیا تو جو کروڑوں لوگ آج اچھی جندگی جی رہے ہیں وہ اچھی جندگی نہیں جائیں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچوں کے لیے جو ادھکار ہے ایڈکیشن کا ادھکار آرٹیکل ٹونٹی ون اے وہ کہتا ہے کہ چھ سال سے لے کے چودے سال تک کے بچے کو فری اور کمپرسری ایڈکیشن دی جائے گی کیا اس دیس کے اندر ایڈکیشن فری اور کمپرسری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے ایڈکیشن کو بھی دو بھاگ میں بانٹ دیا گیا ہے جو ان کے امیروں کے بچے ہیں بنیادیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے وہ سرکار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے سوال پوچھیں گے کہ تم نے سپیزہہہ کو کیوں نہیں دیش کے اندر لاغو کیا اگر سپیزہہہ کو دیش کے اندر لاغو کر دیتے تو دیش کی اسی تھی الگ ہوتی گریب نہیں ہوتے سپیدھہہ سپیدھہہ تو ایسے نہیں کہتا ہے سپیدھہہ تو سب کو ادھکار لیتا ہے سویدھان تو سب کو ریپریجنٹیشن کرنے کا عدیقار دیتا ہے مگر آج آپ کو سمجھنا پڑے گا 1950 کے بعد دیش 2020 میں چل رہے ہیں 70 سال کے بعد بھی ہماری شتی کیسی ہے دیش کے اندر آج بھی 20 کروڑ لوگ رات کو بھوکیت ہوتے ہیں جبکہ سویدھان کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی ریسپونسویلٹی ہے کہ ہر ویکٹی کو روٹی کپڑا اور مکان کھانا دے گا مگر ہم پروائیڈ نہیں کرا پارے کیونکہ سویدھان میں جو عدیقار دے گئے ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سرکار ہیں جو 70 سال تک جن سرکاروں نے راج کیا اگر وہ اس کا 10% بھی صحیح طریقہ سے اس کو استعمال کر لیتے تو جو کروڑوں لوگ گریب ہیں وہ گریب نہیں ہوتے آج کیا ہو رہا ہے کہ گریب اور گریب ہوتا جا رہا ہے امیر اور امیر ہوتا چلا گیا ہے جبکہ سویدھان اگر صحیح روپ سے لاغو کر دیا جائے تو اس دیش کے اندر کوئی بھی گریب نہیں رہے گا کسی پر اتیا چاند نہیں ہوں گے سب کے پاس لوٹی کپڑا اور مکان ہوگا سب کے پاس سکھا ہوگی سب کے پاس سممان سے جیرے کا عدیقار ہوگا جب اس دیش کے اندر اس سویدھان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہر بھیقتی کی ڈگنیٹی ہوگی تو پھر کیسے دلیتوں کے ساتھ مسلموں کے ساتھ اس دیش کے اندر بیوار کیا جاتا ہے آپ کو اچھی طرح پتا ہے سارے میڈیا بندو جانتے ہیں کہ اس دیش کے اندر جب سے موجودہ سرکار آئی ہے وہ ایک طرفہ کالوائی کرنے کا کام کرتی ہے اور جتنے بھی بہو جن سماج کے ایکٹیویسٹ لوگ ہیں جو سب کے پاس کرتے ہیں جو عدیقاروں کی بات کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالنے کا کام کرتے ہیں جو پی آفائر کرنے کا کام کرتے ہیں اگر اس دیش میں دیرے دیرے سویدھان کو ختم کر دیا گیا تو ہمارے آنے والی جو جنریشن ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے فیر عدیقار ہمیں کوئی طاقت نہیں دیتا طاقت اگر دیتا ہے تو سویدھان دیتا ہے اس کو بھی چینج کرنے کی پلانی کر رہے ہیں اس پہ بھی دیکھے کر رہے ہیں کہ رام کی مورتی ہے اس میں لچمن کی مورتی ہے ہنمان کی مورتی ہے یہ کیا ہے یہ ہندوت کو پیدا کرنے کی پلانی کر رہے ہیں یہ لوگ پھر دوبارہ یہ منوش مورتی کو چلانا چاہتے ہیں اور منوش مورتی میں کیا ہے منوش مورتی کہتی ہے کہ دلیتوں کو صرف پیر کی جوتی سمجھا جائے گا اس دیش کے جو کروڑوں لوگ ہیں جو سڑک سے لے کے سنسط تک کا نرمان کرتے ہیں جو بلڈنگ کی بنیاد رکھتے ہیں جو اس دیش کا نرمان کرتے ہیں ان لوگوں کو اپمان کی جندگی جینے کا یہ کریں گے پلانی کر رہے ہیں اگر یہ سویدھان نہیں ہوگا تو اس لیے ہماری ڈوٹی ہے سبھی لوگوں کی جتنے بھی دیش کے اندر سویدھان میں جو بشوات کرتے ہیں جو امبیٹ کروادی لوگ ہیں ان کی ڈوٹی ہو جاتی ہے کہ اپنے لوگوں کو تیار کریں لڑنے کے لیے مانتک روپ سے لڑنے کے لیے تیار کریں اور جب تک تم سویدھان کو نہیں پڑھیں گے جو بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر نے دیا ہے ویسے ہم بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر کو بچانا چاہتے ہیں ارے بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر تو سویدھان میں آپ سویدھان کو پڑھیں گے تو بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر کے وشے میں پتہ لگے گا کہ بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر اس دیش کے اندر کیسا سماج بنانا چاہتے تھے بابا سارو ڈاکٹر امبیٹ کر اس دیش کو پربود بھارت بنانا چاہتے تھے کیسا سماج وہ سمتہ میترک بھائیچارے کا سماج بنانا چاہتے تھے کیا آج دیس کے اندر سمتہ میترک بھائیچارہ ہے نیلی کرانتی کا نارہ ہے جشٹیس فور توسل ایکونومک اینڈ پولٹیکل سماج میں جشٹیس ہے کیا سماج میں برابر ہے آج بھی موچ رکھانے پر قتل کر دیتے ہیں آج بھی اچھے کپڑے پہنے پر لوگوں کو مارا جاتا ہے اس سویدھان میں کیا ہم کو آجادی نہیں ہے کیا ایکونومک جو ہے جشٹیس ہے کیا نہیں ہے ایک تو اتنا ہے اُت پہ پیسہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ اور ایک آدمی کھانے کے لیے بھی لال لچار ہے کیا سویدھان میں ایسا لکھا ہوا ہے سویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ جو سرکار ہیں وہ ان کی مدد کریں گے اور پولٹیکل جشٹیس جو بابا سار ڈاکٹر امبیٹکر نے ادھکار دیا ریجرویشن کا جو ادھکار دیا تھا ایک سو اکتنس میمبر اپلیلیمنٹ جاتے ہیں اور ایک ہزار ایکسٹ جو بھی دھائک جاتے ہیں وہ سویدھان کی قسمント ہاتے ہیں یہ ہم سویدھان کو بچانے کا کام کریں گے مگر وہاں جا کر وہ اپنے کرسی کو بچانے کا کام کرتے ہیں وہ سویدھان کو بچانے کا کام نہیں کر رہے ہیں اگر وہ لوگ سویدھان کو نہیں بچائیں گے تو ہماری ڈوٹی ہوتی ہے سنگٹھنوں کی ڈوٹی ہوتی ہے اور نیلی کرانتی اس کام کو آگے لے جانے کے لیے پوری طرح وہ وچنبد ہے وہ پورے دیش میں سویدھان کو لے کر جائے گی آج سے ہم سویدھان کی آترا نکال رہے ہیں سویدھان کی جاگروک ابھیان نکال رہے ہیں آج ہماری کونسرین سے آپ کو ہماری آپ سے ہماری گجاریس ہے کہ اس میسیج کو دور تک پہنچائے جو بھی وقتی ہمارے ساتھ سیوگ کرنا چاہتا ہے پروگرام کرنا چاہتا مگر ہمارا پروگرام بھی ہے ہمارے دس بڑے پروگرام ہے ڈلی میں ہمارے پروگرام ہے بہار بھی ہمارا آگرے میں بھی پروگرام ہے ستر تاریخ کو 39 تاریخ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارا ہاپڑ کے اندر ہے بہت بڑا پروگرام ہے ہاپڑ میں ایک ہماری ٹیم 26 تاریخ سے لے کے 29 تاریخ تک گاؤں گاؤں جائے گی رات کو وہیں شرے کرے گی لوگوں کو ہمارے دے کے ہمارے کام کرے گی ہم سویدھان کو گھرگرام چاہتے ہیں کچھ�ی ہیں کہ کمی جب جب będziemy کرنا کارے لوگوں کو جو آجادی ملی ہے اس سازادی کو اب چھیننے نہیں دیں گے کیونکہ اگر سویدھان ختم ہوتا ہے اس دیس کے اندر تو پھر دوبارہ آپ کو پتائی ہے کہ کیسے گنامی کنا چلے گا کیا آپ لوگ گنامی کرنا چاہیں گے جتنے بھی لوگ آپ کے مادہم سے میرے آواز کو سننا ہے نیلی کرانتی کا آواز کو سننا ہے ان لوگوں سے گجاری سے جہاں بھی آپ لوگ ہیں جہاں بھی آپ لوگ ہیں وہاں پر سویدھان کی آپ جاگرکتہ فیلائیں اور 26 تاریخ کو 26 نمبر کو اس دیس کے اندر اتنا بڑا کونسٹلوشن ڈے بننا چاہیے کہ منوادی جو طاقت ہیں وہ کمجور ہونے چاہیے اگر تم اپنے گھر میں باوستہ ڈاکٹر مبیٹ کر کا سویدھان لکھ ہو گئی اپنے بچوں کو ادھکاروں کے بارے میں بتائیں گے تو ان کی طاقت نہیں ہے کیونکہ یہ جنسنچہ میں بہت کم ہے یہ لوگ دو تین پرسینٹ لوگ ہیں اور ہم نبی سے پچانے پرسینٹ لوگ ہیں اور نبی سے پچانے پرسینٹ لوگوں کو غلام بنانے کی آج رنسکی ڈیعہ کہ مناہ رہے ہیں کیونکہ دھیرے دھیرے سویدھان کو ختم کر رہے ہیں اور وہ اپنی مانش دو کو لے کے آ رہے ہیں اب مندروں کی بات کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ مندروں کی بات اس لئے کر رہے ہیں کیوں کی وہ دھرم سے ان کو زیادہ طاقت ملتی ہے کیا ہم ��ہم نے ہمیں دھرم سے طاقت ملی نہیں ملی ہمیں دھرم سے طاقت ہمیں مندروں سے کبھی طاقت نہیں ملی ہے رام مندر پل رائی کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں سے ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے ان کی سرکار چلتی ہے ہم کو جو طاقت ملی ہے سویدہان کے مادم سے ہم کو ایڈکیشن سے اور سکھا سے طاقت ملی ہے ہم کو بدحلنوں سے طاقت ملی ہے وہاں سے ہم کو لینا چاہیے ہمارے لوگوں کو لائبریری کھولنی چاہیے اور سویدہان کو گھر گھر میں لے جانا چاہیے اسی بات سے ہم آج لے کر چل رہے ہیں ہماری ڈیوٹی ہے ہمارے پاس پورے ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے ہمارے پاس میں ایکٹیویسٹ کی ٹیم ہے مہیلاؤں کی ٹیم ہے وہ پورے دیش میں جتنا بھی ہمارا ہم پر ہو سکتا ہے ہم کرنے کی کوشش کریں گے اور آخری دم تک اپنے جیون کے آخری دم تک ہم سویدہان کو جندہ رکھیں گے کیونکہ سویدہان جندہ ہے تو ہم جندہ ہے ہم جندہ ہے تو یہ دیش جندہ ہے اگر دیش میں لوگ نہیں رہیں گے تو پھر دیش کیسے چلے گا دیش میں لوگ نہیں رہیں گے تو دیش کیسے چلے گا تو سویدہان کو ہم لے کے جا رہے ہیں آج اور آپ سے ہماری انرود ہے جتنے بھی پترکار ساتھی ہیں آپ تو انرود ہیں کہ جو ہماری کیمپننگ ہے اس کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک پہنچانے کا کام کریں کیونکہ آپ بھی ایک سماج کا کام کر رہے ہیں اور آپ اگر جیدہ سے جیدہ لوگوں کو کام کریں گے جیدہ جیدہ لوگوں میں آپ بڑھا کر چلیں گے تو یہ جو میسیج ہے پورے دیش میں جائے گا اور پورے دیش پہ جانے کا کام ہوگا اور لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے تو ہم لوگ آج سے شٹارٹ ہو گئے ہیں اور شٹارٹ ہونے کے بعد میں ہم جگہ جگہ جاتے رہیں گے آپ کو بتا دیا جائے گا جہاں جا ہماری میٹنگز ہیں اور میٹنگز کا جیسے بھی چڑھو لگا آپ کو بتا دیا جائے گا سب سے پہلی تو یہی ہے کہ سویدہان کو ہمیں سرکشت رکھنا ہے اور سویدہان کو سرکشت رکھنے کے لیے نیلی گرانت سے سب سے آگے ہیں اور وہ پیچھے ہٹنے والی نیت دیش میں نیلی گرانت کی ہوگی دیش کے اندر بھابا صاحب کا سپنا پورا ہوگا دیش کے اندر مانوکاشی رام صاحب کا سپنا پورا ہوگا دیش کے اندر مہاپورسوں کا سپنا پورا ہوگا یہی آج کی میٹنگ بہا ہمارا دیش ہے